بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپنے ڈیریاں تھے خوبصورت اس منظر نو سجائے ہوئے نے کافی لوگ ایسے نے جڑے راجہ مہراجہ دے شوک نو گوڑا ڈانس دے کلچر نو پرموٹ کر رہے نے آج اسی مجودا زیلہ ازاد کشمیر دے زیلہ بیمبر اور بیمبر دا جڑا گاؤں میں رائکی چنی ایتھ رہنا لی ایک ممتاز شخصیت جڑے اوورسیز نے لیکن کوڑیاں دے کلچر نو بڑا پسند کر دے نے سب تو وڈی جڑی گالے انہا د کوڑا ایک کمانڈر جڑا پنجاب لیول تھے بڑا فیمس ہے ازاد کشمیر دی ہسٹری جڑا بڑا خوبصورت کوڑا جڑا پاکستان پنجاب لیول تھے فیمس ہے اور ڈانس دے وچھ اینا ایکسپرٹ ہے اور ایس طریقے نل اپنی پرفارمنس پیش کر دے کے ریسلڈی جڑا میلا انہا نے خود آرگنائز کیتا سی جو دیچ بڑا پریکٹیکل ہی جڑا ہے انہوں نے اپنے آپ نو بلکہ نہ صرف منوایا بلکہ شائکین دی توجہ دا مرکز بھی بنیا آج ساڑھے نل مجود نے ممتاز اوورسیز جڑی یوکے تو بلان کر دے نے راجہ عزر محمود صاحب آؤ تاڑی ملاقات انہا نال کروانیا اور انہا کو پوچھنیا تو انہا نو شوک اے کدوں اور کس طرح پیدا ہویا اسلام علیکم جی کی آلے والیکم اسلام الحمدلاللہ ٹھیک تھا جی آپ سنائے ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو جناب خوشم دیکھ کہتا ہوں جی شکریہ آپ کا آپ نے اپنا کیم کی ٹارم سے تھوڑا سا ٹارم نکالا ہمارے لیے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا جی بہت شکریہ جی سب گوڑا ڈانس گوڑا کلچر آپ کو مسائل ہویا گوڑا ڈانس ہسٹری پہلے وقت ٹرانسپورٹ ہسٹی ماتлу یا جا ہس yay ہمیں Pitt supporters جیسی کس طرح شوک تو یہ ایک گوڑے کی فطرت سے ہٹ کر رہی ہے ناچنا جو ہے گوڑے کی فطرت میں شامل نہیں ہے تو یہ چیز مجھے روکے رکھا اس چیز نے مجھے بہت روکے رکھا لیکن بعد میں ایکسپٹ کر لیا میں نے بھی چلو دنیا کر رہی ہے تو میں بھی حصہ لینا چاہیے برکب صحیح تو یہ بچپن صحیح شوک ہے سبب دست سبب جس طرح سے آپ کے خاندان میں بیل کی ثقافت کو زیادہ پرموٹ کیا جاتا تھا آپ کے اباوجداد کی بات کریں آپ کے دادا یا آپ کے فادر ماشاءاللہ سے آپ کے بڑے بھائی ان کا کنسٹریشن جو ہے وہ بیل کے ساتھ ہی رہا بیل دوڑ میرا آپ گوڑا ڈانس کی طرف لوگوں کی وجہ سے دوستوں کی وجہ سے یا خود کے اندر یہ تھا کہ مطلب میں نے اس کو ہی کرنا ہے جی ویسے صحیح بات ہے کہ شروع میں تو بیلوں کی طرف میرا بھی رو جان جائے والد صاحب جو وہ آرمی سے واپس آئے تو بیل ہر گار کی ضرور تھی کھیلتی باری جتنی ہے وہ بیلوں کی ضرورتی تھی اس وقت ٹریکٹر تو ہوتے نہیں تھے تو والد صاحب جب سے میں نے اوش سمالا ہے تو بیل تو ہمارے گا رہے ہیں نادیال دادیال دونوں طرف تو بیلوں کا مجھے شوق زیادہ تھا لیکن یہ گوڑا ڈانس کا مجھے شوق بھی تھا لیکن اس سے گوڑا رکھنے میں تھوڑا ٹرم لگا کیونکہ ایک ٹرم پر ایک ہی شوق ہوتا ہے تو ظاہر ہم باہر ہوتے ہیں میرے خیال میں یہ لینا بھی بہت مشکل ہے اور بیچنا اس سے زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں مقدر سے ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہوتی ہے تو ملتی ہیں ویسے اگر کوئی بولے اگر یہ کوئی بندہ سوچ رہے ہیں میں یہ پاس پیسے ہیں تو میں یہ خرید لوں گا فلان گوڑا تو یہ نممکن ہے آپ تو خریدنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن جس کے پاس وہ بیچنا نہیں چاہ رہا تو آپ کا پیسہ کسی کام کریں کسی کام کریں ٹھیک ہے تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے آپ کو عطا ہوتی ہیں بے شکل یہ جو گوڑا کمانڈے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا ہے جے جے اس کی بہت ہم نے جد و جہد کی اسے لینے کی بہت ویڈ کی ہمیں ہیں میرا نیفیو ہے راجہ جنید اکتر آپ ملے ہم سے ہم دونوں نے بڑی میند کی بڑی اس کے پیچھے رہے ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ جی ایک دفعہ میں یہ گوڑا ملے کس طرح سے کمانڈر آپ کی لائف میں آیا یہ کس طرح سے آپ کو پسند آیا کمانڈر کے چرچے جو ہیں وہ پرے پنجاب میں ہیں ہر میدان میں کمانڈر کو سراحا جاتا ہے راجہ جوید صاحب کا جس طرح سے شہزادہ گوڑا ہے شولہ ہے جس طرح سے راجہ مظر صاحب کا راجہ خان حیری صاحب کے ڈیفرنٹ لوگ ہیں جن کے ماشاءاللہ سے بڑے نومینٹ گرامی گوڑے ہیں ملک سنور لوگوں کا گوڑا جو ہے نصیب اس کی بڑی بات ہے لیکن راجہ صاحب آپ کا جو کمانڈر ہے یہ سب کا کمانڈر ہے اس کے پیچھے کیا ہیسٹی ہے کہ کس طرح سے آپ کو ملا لکھی لیک کیسے ملا بدد اللہ سے اپنا جو کمانڈر ہے کہ موکت و طرح سے کمانڈر ہے جو اللہ تعالی نے کمانڈر ہے تو اپساندھ میں کیا ہے یہ پتہ کرایا ہے ہمارے استاد محترم سید طالب سن شاہ صاحب ان کو ہم نے کہا کہ یہ گوڑا لینا ہے ان نے بھی بڑی دول گئی ہے ان کی والدہ فوت ہو گیا تو تین دن بعد انہوں نے یہ گھوڑا والدہ کی جو ختمے کل ہویا تو دوسرے دن وہ چلے گئے گھوڑا لینے کے لئے ان کا بھی اہم رول ہے اس میں گھوڑا لینے میں برکل صحیح لڈ سب یہ بھی لکی بات ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کس طرح سے آپ کا شوک ہے گھوڑا ڈانس کا بمبر یا آپ کے سراؤنڈنگ ایریا میں سپیشلی اس کا بڑھتا ہوا شوک گھوڑوں کا بڑھتے ہوئے شوک کو دیکھ کر آپ کو اپنے جتنے بھی تازے دار لوگ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے اس پر کیا کھڑنا چاہیے ان کو کس طرح سے اب ڈپشن لینی چاہیے گھوڑے کی کونسی کوالٹیز کو جو ہے وہ پک کر کے تو آپ کو مطلب اس کو لینا چاہیے کیونکہ سیل پرچیز میں سمجھتی ہوں it's a highly difficult for the people جی بلکل اچھی بات آپ نے پوچھئے سب سے پہلے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا اور سب اپیل بھی کروں گا سب تازیداروں سے کہ جو بھی میلہ کرواتا ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں اس کی عزت کا بھی خیار رکھیں اور آپ نے عزت کا بھی یہ جو سب سے بڑی بات ہے آپ نے خود میلہ دیکھا ہے آپ آئے تھے کہ کریٹ جو ہے نا وہ گرون میں جو آجاتا ہے سب سے پہلے تو اس میں پریز کرنا چاہیے میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں براہی مہربانی یہ زین میں رکھیں کالا آپ نے بھی کروانا ہے ٹھیک ہے اگر یہی سلوک دوسرے آپ کے گھر جاب کریں گے تو پھر آپ کو بڑا برا لگے گا وقتی طور پر تو آپ کو جوش میں ہوتے ہیں بانگڑے بھی ڈا رہے ہوتے ہیں چھلانگے میں لگا رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ نے گھر ملہ کروا رہے ہو تو اس پیکٹیٹر جاں اندر آتے ہیں تو پھر بڑا برا لگتا ہے اور بڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور یقین جانے بڑا صبر کیا ہے الحمدللہ ہر بندہ جو وہ راضی راضی گیا ہے تو یہ سب سے پہلے تو یہ اپیل ہے اور دوسرا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں میری تو یہی رائے ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ اچھا لیں اس کا خرچہ اگر گھوڑا خریدنے میں آپ دو چار لاکھ پانی لاکھ بچا لیتے ہیں خرچہ تو اس کا روز مرہ کا اتنہی ہے تو اگر کوئی بہتر مل جائے تو وہ لے اس سے یہ ہے کہ شوک اور زیادہ دوبالا ہوگا اور لوگ زیادہ جو ہے جو ہے نا لوتف اندوز ہوں گے اگر اچھا وہ پرفرومنس کرے گا تو ویسے شوک الحمدللہ بہت بڑھ رہے ہیں اور یک دام میں اسے بوسٹ ملا ہے ہمارے علاقے میں یقین جانے یہ دیکھیں ہمارا تقریبا یہ لوکل تھے کوئی چاند گوڑے آئے تھے ادھر جنگ سے وہ نور سمات کارٹھیا صاحب ہول آئے تھے جے جے اور سوار تو آئے تھے زاید مدول صاحب ہمارے چوڑی صاحب کے سوار ہیں تو ادھر وکار گول صاحب ہے ان کے سوار بھی پنجاب سے آئے تھے کاریشی صاحب نے سوار بھی پنجاب سے آئے تھے سوار بھی پنجاب سے آئے تھے سوار بھی پنجاب سے آئے تھے وہ لوکل ہمارے چاہے تھے لیکن گوڑے ہیں ہمارے جوڑے کے تھے اور اتنے گوڑے تھے کہ رات ڈیڑھ بجے ختم ہو گا تو آپ اندازہ لگا لے تقریباً میرا خیال ہے کموں پیش سیمٹی فائیو ایٹی اتنے گوڑے تھے ہمارے جنہوں نے پرفارم کیا ہے زبردست تو یہ یک دم بوست ملا ہے پہلے تو ہمارے علاقے میں بہت کم یہ شوق تھا وہ دیکھتے دیکھتے الحمدللہ یہ بڑ رہا ہے یہ اچھی بات ہے یہ پر موڑ ہونا چاہے گے پہلا ملا آپ کی لائف کا ویل طریقے سے آرگنائز کیا ہوا بڑی اچھے ارینجمنٹ دن کو لنچ میں بریانی تمام لوگوں کے لئے شام کو جو ہے وہ کھانا جو ہے پرفیکٹ طریقے سے جس میں بیف اور ساری ارینجمنٹ بڑے پراپر طریقے سے تھے میں سمجھتی ہوں کہ اتنا شاندار کامیاب ملا کیا آپ انامات بڑے زبردست ماشاءاللہ بڑے سپیسیفک آپ نے دیئے اس میں آپ کو کسی کی رائے درکار تھی یا مطلب آپ نے خود سارا پلان کیا جی رائے تو ظاہر ہے جی مشاورت جو ہے یہ تو سنتِ رسول ہے اس میں تو میں بڑا گلیو کرتا ہوں ماشاءاللہ لیکن یہ پلاننگ تو میری اور جنید کی وعید آبد جو ہے نیفی میرا زیادہ ڈاکٹ صاحب ہیں بڑے بھائی محرورت ہم چار پانچ بندے ہیں جو زیادہ ہماری اپنی تھی پھر دوست جو ہمارے مخلص دوست ہیں جنہوں نے اب اگر نام لوں تو کچھ نام ہی سو جائیں گی ان کی سجیسٹن بھی تجویز جو ہے وہ لی ہم نے سبی سے لیکن پلاننگ جو زیادہ ہے تر میں نے وعید اور جنید ہم نے ادھر انگلینڈ میں بیٹھ کر کی تھی کہ ایسے ایسے کر لائے اور الحمدللہ راج اتنا بھی کیا وہ according to planning جس طرح سے ٹروفیز پر آتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ تازیدار لوگوں کو ایک ٹروفی بچتی ہے وہ بھی mostly سوار لے جاتے ہیں باقی بھی سب سوار لے جاتے ہیں لیکن ٹروفی بھی لے جاتے ہیں آپ کی ٹروفیز جس طرح سے ناظرین کو بڑا اچھا سا گوڑے کا سٹیچو بنا ہوا بڑا ڈیفرنٹ اور یونیک ہے اس پہ بھی آپ نے کوئی پروپر پلاننگ کی یا اس کا یہ کہاں سے بنوائے تھوڑا سا آگاہی دیجئے جی ساب سے پہلے تو میں چلو آپ کے چینل کی بساطت سے بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹروفیز جو ہے نا راجہ جعوید اور راجہ جنید جو میرے بھائیاں راجہ جعوید اور جنید جو میرا نیفیو اور رائے نوید اور راجہ شمریز یہ ان کی طرف سے آئی ہیں جی یہ انہوں نے یہ ارینج کی تھی ساندھ ماری تھی کوئی بھی چیز ہے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے یہ ایک میلہ ہوا تھا نکودر چودریتار صاحب انہوں نے دی تھی ہمیں بہت اچھی لگی مجھے اور جنید کو تو ہم نے فیصلہ کیا تھا اچھے کام کی ریس کرنی چاہیے نا یہ کوپی جو ہے جیلس کرنے سے کوپی بہتر ہے نا جو ہے جو ہے اس کی فطرت میں جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے شروع میں فطرت میں ڈانس نہیں ہے بہت مشکل ہے اس کو تیار کرنا کیا لگتا ہے آپ کو کہ جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو کتنی اقسام پہ وہ زیادہ پر اپر طریقے سے ڈانس کر سکتا ہے ویسے تو بے شمار ہیں لیکن لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ مطلب ڈیفرنٹ کہتے ہیں روڑ کہتے ہیں سب سے زیادہ مشکل ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے جی بالکل اسی طرح ہے جی روڑ جو ہے اس پہ گوڑے کا بھی بہت جو ہے نا طاقت جو ہے نا لگتی ہے بہت سخت کام ہے جورت والا کام ہے اور اکثر گوڑے جو ہے وہ نہیں اس طرف جاتے تو لیکن جو دوسرا دمال چھیڑ بھی کہتے ہیں اس کے بعد وہ کافی مشکل ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں نا ادھر ہمارے میلے میں تقریبا کموپیش 75 ایک پچھتر اسی گوڑے تھے جن میں سے غالباً پانچ یا چھ گوڑے تھے روڑ والے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے تو اس کے بعد یہ جو آج کل زیادہ ہے میں شہور بھی چوکڑی دمال جیسے چار دستی بھی کہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں ممکنہ میں غلط ہوں لیکن اپنا اپنا خیال ہے میرا خیال ہے یہ ایزی ہے سوار حضرات ہیں ان کے لئے بھی ٹرین کرنا اس لئے یہ زیادہ چال یہ رہی ہے چوکڑی دمال جو ہے زیادہ یہ ہی چاہ رہی ہے اکسر جو ہے نا مجورٹی ایٹی نائٹی پرسنٹ یہ چوکڑی دمال ہے سہی کمانڈر کی ڈیفرنٹ علاقوں میں اپنے پرفارمنس ڈیفرنٹ میلاجات میں شاید دیکھی ہو لیکن کون سے ملے پر آپ کو بڑی اچھی اس کی پرفارمنس جو ہے وہ زیادہ بہتر لگی مطلب ایزے آپ کو تو ہر جگہ اچھی لگتی ہوگی میرا خیال ہے کہ اگر میں ایمانداری کی بات کروں اگر میں ایمانداری کی بات کروں اگزیکٹی آپ نے میرا جواب پہلے ہی دے دیا مجھے تو پرفارمنس اس کی اچھی لگتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے اچھی پرفارمنس اس کی رہی ہے یا شمسابات سیادہ ایسین شاہ صاحب اور دوسرا ملہ جو چودوی تاہر نے کیا تھا نکودر میں اس میں بھی اچھی رہی ہے دنڈی ایک میلا ہوا تھا ادھر بھی اچھی رہی ہے بیسٹ یعنی کہ پرفارمنس رہی ہے مجھے تو ہر جگہ ہی اچھی لگتی ہے بے شکت بے شکتی کمانڈر میں جو کوالٹیز ہیں بہت کم گوڑوں میں ہوتی ہیں اچھا رجب کس طرح سے آپ اسیس کر لیتے ہیں ویسے تو استاد ہی اسیس کرتے ہیں لیکن آپ کمانڈر کو جب دیکھتے تھے اس میں کون سے ایسی کوالٹیز بہت کمانڈر میں نہیں تھی کمانڈر جو بیسکلی اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ منفرد تھا اس کا ظاہر آپ کو بھی پتا ہے اتنا شوق نہیں یا اتنا نولیج نہیں بھی جب آپ اس کا ڈانس دیکھیں گے اور دوسرے گوڑوں کا ڈانس دیکھیں گے تو پھر آپ کو خود بھی محسوس ہوگا کہ یہ ڈیفرنٹ کام کر رہا ہے اچھا کار ہے یا بھورا یہ شاید آپ نہ جاجکار پائیں لیکن یہ آپ کو ضرور محسوس ہوگا کہ یہ باقی گوڑوں سے ڈیفرنٹ کار کر رہا ہے تو یہ اس کی یونیک سا منفرد سا اس کا انداز تھا جس وجہ سے اچھا لگا یہ کہ باقی گوڑوں سے ہٹ کر اس کا انداز ہے ناچنے کا برکل سے جس طرح سے نزبازی کی فیلم میں اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ اپنی بلڈ لائن کو سیف کر رہے ہیں کیا گوڑا ڈانس کے کلچر میں آپ لوگوں کو نہیں چاہیے کہ آپ بھی اپنی بلڈ لائن سیف کر رہے ہیں گوڑی ہونی چاہیے اسی طرز کا بچہ جو ہے جیسے کمانڈر ہے اس کی بلڈ لائن سیف کرنی چاہیے کیا آپ کی اپنی بلکل ہونی چاہیے اور اس پہ کام پنجاب میں بوت ہو رہا ہے ادھر تو کافی سٹارٹ فارم بنے ہوئے ہیں اور اس میں دو چار ہے ادھر زلے سیال جس کی بھی جس کی بھی گوڑی بچہ دیتی ہے وہ کہتا ہے یہ زلے سیال اور یہ برال بلڈ لائن سے گئے یہ غلط کام ہو رہا ہے کوئی پیڈگری ہو نہیں چاہیے یا تو وہ سٹیمپ ہو نہیں چاہیے اس کے کان پہ اس کی برال بلڈ لائن سے بنایا ہے وہ بنایا ہے وہ بنایا ہے لیکن زلے سیال کے لیے نہیں ہے میرے میرے اس میں کام ہونا چاہیے کہ ہر بندہ جس کی بھی گوڑی بچہ دیتی ہے وہ کہتا ہے یہ زلے سیال کے لیے اس کے لیے چاہیے اصلیت سامنے چاہیے نیچے بیٹھ کارا مہلا دیکھتے تھے کوئی شامیانے کوئی شامیانے کوئی شامیانے نہیں لگتی تھی لیکن جلیبی اور آج بھی ایک چیز کمبائنے یہ ایک چیز موشترک ہے باقی تو تقریباً ڈیفرنٹی ہے آپ ملے ماشاءاللہ جس طرح سے گوڑوں کا شوک آپ کو بچپن سے تھا لیزہ بازی بڑی اچھی سکافت ہے آپ اس کی طرف نہیں آئے اور ڈانس کو اپنے پریفرنس کیا زیادہ دیا کچھ تو آپ کی اپنینین رہی ہوگی اس پر کیا کہیں گے جی جی بہت اچھی بات آپ نے پوچھا جی بلکل اسی طرح جی وہ تو ایک گوڑے کی خطرت کے مطابق ہے مطابق ہے جی جی تو آنا بھی ادھر ہی چاہیے تھا اور شوک بھی تھا لیکن اس کے لئے آپ کو پوری سیکشن چاہیے نیزہ بازی کے لئے اور بندے زیادہ چاہیے اور متاجی اس میں وہ زیادہ آجاتی ہے یہاں ایک استاد سے کام چلتے ہیں یہاں ایک استاد صاحب آتے ہیں شاہ صاحب آتے ہیں تو میں اپنا ادھر شوک پورا کر لیتا ہوں اپنے مکان میں کے پیچھے ہی لان میں ہم اپنا شوک پورا کر لیتا ہوں یہاں اپنا چاہیے یہاں اپنا چاہیے آپ کو پوری سیکشن چاہیے تو ہم جو آورسی ہیں ہم جو آورسی ہیں ہمارے لئے بڑا مسئلہ بانتا ہے وہ بے شمار آورسی بائیاں جنہوں نے نیزہ بازی کو جنہوں نے اپنایا ہوا ان کی امت کو میں دعا دیتا ہوں یہ ایزی نہیں ہے اپنے بندوں کا بندوبست کرنا پوری سیکشن جو ران کرنا تو کار بھی رہے ہیں انشاءاللہ کار بھی رہے ہیں انشاءاللہ کار بھی رہے ہیں کار بھی رہے ہیں وہ مطابق کار بھی رہے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہیں وہ کار بھی رہے ہیں وہ کار بھی رہے ہیں اور دوسری بات ہے انشاءاللہ 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 آپ انشاءاللہ 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 لوο seva کیسے رہے ہیں؟ نمبر کونسا ہے؟ نمبر تو برابر ہی ہے اس میں تو بس جس گوڑے پر تعلیم شاکین یا زیادہ داد ملے وہ سمجھو وہ بہتر پرفرمنس کا رہا ہے سب سے پہلے سپورٹ تو میسیج کی ہوتی ہے وائف کی سپورٹ نہ ہو تو یہ شہر پورے نہیں ہوتے اس کے سابب بچیں کی ہے میری بچیں ہیں ماشاء اللہ ان کی بھی بڑی سپورٹ ہوتی ہے اسی لئے اگر وہ سپورٹ ہے تو میں ہی در بیٹھا ہوں ظاہر اسی بات ہے وائید آبد وہ میرا نیفیو بھی ہے اور دماد بھی ہے نوید رشید وہ بھی نیفیو ہے دماد ہے راجہ کیسر نسیم ہے شاہ سوار ساجد ہے عرف کاشی اور فاد بشیر ان لوگوں کی سپورٹ ہے تو میں ہی در ہوں دارہ بزنس کا یہ سب خیال کرتے ہیں تو میں ادھر اتنا ٹام سپینٹ کر پاتا ہوں وائید آبد اور نوید رشید ایان رشید اور حاشر آبد یہ تو سپیشلی آئے ہیں میلے کے لئے ٹھیک ہے ان کی بہت سپورٹ ہے اور جو ادھر رہے ہیں وہ پیچھے سما رہے ہیں ایسر نسیم اور فاد بشیر اور شاہ سوار ساجد جاہرہ انہوں نے ادھر کاروبار اسمالا ہو گیا ہے وہ صاحب تو اللہ اللہ ہمارا نہیں سکتے ایک ٹام پر ایسی ہے ان کی بھی کافی سپورٹ ہے دوستوں کی بہت سپورٹ رہی ہے اب نام لیا تو چند نام جو رہ جائیں گے رہ جائیں گے اور ایک لیسٹ ہے فیملی کے علاوہ جو اچھے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتا ہوتی ہیں خصوصی انایت ہوتی ہیں مخلص اس دور میں تو الحمدللہ کچھ مخلص دوست ہیں جنہوں نے کافی سپورٹ کی ہے وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو اگر نام لیے تو پھر یہ فرکشن پیدا ہو جائے گی کسی کا نام رہ جائے گا تو ایک گلت یا نام جائے اگر جائے گز رہا ہے لیکن مشہ اللہ سب کی سپورٹ ہے جنہوں نے بڑے بائی ہیں ڈاکٹ صاحب معروف صاحب میرا چھوٹا خوزن ابدل رافے ساد عبد جنہوں کے ساتھ اور جو ملازم رکھے ہیں یہ تقریباً میں نے 23 سال کے لئے وہی ملازم ہے وہی ملازم ہے ایک ملازم جو تھا محمد نواز اللہ تعالیٰ اس کی مغفر کر رہا ہے اس کی دو سال پہلے گوڑا لینے کے بعد اس کا بھی یہ شوق وہ بھی کہتا تھا پاپا گوڑا لو اس کی تو دیتھ ہو گیا لیکن اس کا بیٹا اب کاؤکار ہے تو باقی دوسری فیملی ہے سیسٹر اور برادرین لوگ لالا مرید وہ بھی کافی ساب کی سپورٹ سپورٹ میں یہ تیم ورک کی ہوتا ہے یا اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا خوراک مین جو خوراک اس کی وہ لوسن ہے لوسن میں فروٹین میری معلومات کے مطابق وہ 20 سے 22% ہے ماشا اللہ اس سے بیس خوراک نہیں ہے لوسن کی تو باقی یہ دانا وغیرہ یہ تو 20-30% اگر اس سے 20% 10% بھی مل جائے دانا وغیرہ چنے اور اس طرح اس طرح ہر تاجدار اس کا اپنا اپنا خیال ہے وہ اپنے مطابق اپنی حسیت کے مطابق اور اپنے خیال کے مطابق وہ دانا وغیرہ ڈالتے ہیں لوسن لوسن ہے جو اس کی فیورٹ گزہ ہے اور الحمدلللہ ہم نے پہلے ہی ہوگایا ہوا تھا اس سے پہلے گوڑا لینے سے پہلے ہی میرے پاس ٹوک موجود تھا ہم نے خوشکار کے رکھا ہوا تھا امپورٹڈ سید میں نے مل جایا تھا اسٹریلیا سے آیا تھا یہ لوڑ سے مل جایا تھا تو لوسن ہمارا تھا تو اس سے سب سے بیسٹ ڈاٹ گوڑے کی وہ لوسن ہے ماشاء اللہ کوئی ایسا پیغام جو آپ عوام کو سپیکٹیٹرز کو اسپیشلی جو تازیدار لوگوں کو دینا چاہیں وہ ناظرین کی کرم کریں تو میں نہیں کہہ سکتا ہم تو لرنر ہیں ابھی ہم تو سیکھ رہے ہیں لیکن ایک ریکویسٹ سمجھ لیں آپ کی بساطت سے میں سب تازیدار لوگ ہیں جو ان سے اپیل کروں گا کہ اپس میں اپس میں سپورٹمنٹ سپیرت وہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کی چیز اگر وہ اچھا پرفومنس کر رہا ہے اچھی پرفومنس دے رہا ہے تو اسے دار دینی چاہیے نہ کہ اسے جیلس کرنا چاہیے ہم سب بائیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بائچارے والا رشتہ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے اوصلہ فضائی کرنی چاہیے مل جل کر ہمیں اس شو کو پروان چھڑانا چاہیے نہ کہ بیک بائٹنگ جیسے بولتے ہیں میرا خیال ہے یہ بہت ہے سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہیں تو ناظرین یہ تھی رجا ازر محمود صاحب کی گفتگو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گوڑا کمانڈر پرفارمنس کے اعتبار سے پنجاب لیول پر بڑا فیمس گوڑا ہے اور اس کی کوالٹیز جو ہیں وہ باقی گوڑوں سے ڈیفرنٹ یہ تھی کہ ذرا یونیک اور ہٹ کے وہ پرفارمن کرتا تھا پہلی بات دوسری بات میلا جات کی بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ پہلے اولڈس پیپلز تھے ایک کلائمیٹ ایسا تھا ایک ایتماسفر ایسا دیا جاتا تھا جس میں اتنی اویلیبیلٹی تو نہیں ہوتی تھی چونکہ لوگوں کے پاس اتنا پیسا نہیں تھا لیکن شوک تب بھی تھا اور شوک آج بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس شوک کو بڑھتا ہوا دیکھ کر کافی لوگ جو ہیں وہ تازیدار اس گروپ میں ایڈ ہو رہے ہیں اور کافی لوگوں کا اس میں آنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سپورٹس اور کلچر کو پسند کرتے ہیں ہمارے ملک میں ہماری قوم میں ہمارے نوجوانوں کو سپورٹس اور کلچر کی بہت ضرورت ہے ہمیں جہاں تک ہو سکے اس کو پرموٹ کرنا چاہئے کیونکہ جب جب ہم اس کو پرموٹ کریں گے تب تب ہم اپنی بلڈ لائن جس طرح سے گوڑوں کی ہم بات کریں اس طرح ہم اپنی بلڈ لائن کو بھی سیف کریں گے کئی غیر حلقی حرکات سے تاکہ بچے جو ہیں وہ سیف رہیں اور اچھے کسی شوک کی طرف جائیں جو نوابی شوک ہے جو خاندھانی لوگوں کا شوک تھا جو راجہ مہراجاؤں کا شوک تھا جو تب کبھی درباروں میں ملاجات یا گوڑا ڈانس ہوا کرتا تھا اب تو کامنلی لگتا ہے تو ہر غریب امیر سب انجوائی کرتے ہیں انشاءاللہ میری راب کی ملاقات ہوگی پھر کسی نے پروگرام میں تب تک لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ لگے بار